ویسے دوستو اس مووی کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ مووی کافی زیادہ مسٹری سے بھری ہوئی ہے اور اس مووی میں دکھائی گئے سسپینس سین دیکھ کر آپ خود چوکنے والے ہیں جو آپ کو دیفنیلی سوچنے پر مجبور کر دیں گے کہ سچ میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کیا تو مووی کی شروعات ہوتی ہے ایک اپاہیچ آدمی سے جو ایک گھر میں انٹر کرنے والا ہے جس کے عجیب سے بیہیور کو دیکھ کر آپ کو لگے گا کہ یہ ضرور ایک سائیکو کلر ہوگا میں کر دی گائیے اور اس کے لئے وہ ٹریول کر رہی ہے تب ہی ہم اس کے بغل والی سیٹ پر ارجون نام کے ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو غلطی سے لیڈی سیٹ پر آ بیٹھا تھا بٹ اتھیرہ کو اس کے ساتھ تھوڑا عجیب فیل ہوتا ہے تو وہ بیٹھنے کے لئے منا کر دیتی ہے اور بس کنڈکٹر کو اپنی سیٹ ایکسچینج کرنے کے لئے کہتی ہے کیونکہ وہ نائٹ میں ایک انجان آدمی کے ساتھ سفر نہیں کرنا چاہتی ہے اب اس بات پر بس کنڈکٹر کہتا ہے کہ دیکھیں ابھی تو ساری سیٹ پھول ہیں آپ تھوڑی دیر کے لئے تھوڑا ایڈجسٹ کر لیجے نا تب ہی ارجون اتھیرہ سے کہتا ہے کہ تم یہاں پر ریسٹ کرو میں کنڈکٹر کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہوں جب راستے میں ایک جگہ پر بس رکھ دیئے تو اتھیرہ 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 کے پاس جا کر دیکھتی ہے کہ ارجون بڑی مشکل سے کنڈکٹر کے پاس بیٹھا ہوا ہے یہ دیکھ کر اتھیرہ کو تھوڑا برا بھی لگتا ہے کہ یار کیسے بیٹھا ہوا ہے یہ اس لئے وہ اتھیرہ کو اپنی سیٹ پر واپس بڑا لیتی ہے اور پھر دونوں اپنے اپنی سیٹ پر بیٹھ جاتے ہیں رات بھار وہ ایک دوسرے سے کافی اچھی باتیں بھی کرتے ہیں اور اتھیرہ کی باتیں سن کر مانو جیسے اتھیرہ بھی کافی امپریس ہو چکی ہو اور اس طرح رات کر جاتی ہے اور صبح ہوتی ہے جہاں اتھیرہ دیکھتی ہے کہ ارجون جا چکا ہے اور اس سیٹ پر ایک سٹکر لگا ہوتا ہے جس پر لکھا ہوا ہے اور شاید یہ سٹکر ارجون ہی لگا کر چلا گیا ہوگا اب یہ سب دیکھ کر اتھیرہ دل ہی دل میں ارجون کو پسند کرنے لگتی ہے اور کچھ بہانہ بنا کر کنڈکٹر سے ارجون کا نمبر بھی لے لیتی ہے اگلے دن اتھیرہ پولیس اسٹیشن آتی ہے تو اسے وہاں پر ارجون بیٹھا ہوا دکھائی دیتا ہے وہ اسے وہاں آنے کا کارن پوچھتی ہے تو ارجون کہتا ہے کہ میں ایک ایک ایکٹر ہوں اور مجھے ایک پولیس کا کریکٹر ملا ہے اور میں پولیس والوں کو دیکھ کر ہی اس کریکٹر کے بارے میں زیادہ جاننا چاہتا ہوں کہ آخر پولیس کی ایکٹنگ کس طرح سے کرنی ہے اور کریکٹر میں کیسے گھسنا ہے تو پھر کیا تھا اس کے بعد وہ دونوں دھیرے دھیرے ایک دوسرے کے کاری با جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے پیار بھی کرنے لگتے ہیں اتھیرہ اسی بیچ ارجون سے کہتی ہے کہ بچوم میں میری سب سے اچھی دوست تھی سوریا اور ہم دونوں تو اتنے اچھے دوست تھے کہ ایک دوسرے پر جان چھڑکنے کے لئے بھی تیار رہتے تھے لیکن جب سوریا کی شادی ہوئی تب سے مانو ہم دونوں ایک دوسرے سے بچھڑی گئے ہو اور اب کچھ وقت بیچ جانے کے بعد اتھیرہ کو پتا جالتا ہے کہ سوریا بہت دنوں سے مسنگ ہے اور ایکچولی اس کیس کی انویسٹیگیشن بھی اتھیرہ کو ہی دی گئی ہے اتھیرہ بھی اس کیس کے بارے میں سوریا کے ہزبین کشور سے پوچھتاچ کر دی ہے ویل کشور جو پیشے سے ایک ڈاکٹر ہے اس کے ماں باپ بھی اسے میں سیٹل تھے اور وہ چینے میں سوریا کے ساتھ رہتا تھا وہ اتھیرہ کو کہتا ہے کہ جب وہ اپنے سیمینار کے لئے باہر گیا ہوا تھا تو اسے پتا چلا کہ سوریا غیب ہو گئی ہے یہی نہیں اس کی کار بھی مسنگ تھی کشور سے ملنے کے بعد اتھیرہ اپنی ماں کو کال کرتی ہے اور اپنی ماں سے بات کر کے اس کو پتا چلتا ہے کہ سوریا کچھ دنوں کے لئے اپنے مائے کے آئی تھی تب شاید اس کا جھگڑا اس کے ماں باپ سے بھی ہوا تھا دراصل بات یہ تھی کہ سوریا موڈلنگ کرنا چاہتی تھی جو کہ اس کے پیرنٹس کو پسند ہی نہیں تھا لیکن کشور نے اسے موڈلنگ کرنے کے لئے سپورٹ بھی کیا اب کوئی ثبوت نہ ملنے کے قارن اتھیرہ اپنے دوست سوریا کو لے کر کافی پریشان ہوتی ہے کہ کہاں گئی وہ اب وہ سوریا کے پڑوسیوں سے پوچھتاج کرنے لگتی ہے لیکن اسے کچھ خاص انفارمیشن نہیں مل پاتی تب ہی اتھیرہ اپنے کانسٹیبل سے اپنے بچپن کے ایک ایکسیڈنٹ کے بارے میں بات کرتی ہے کہتی ہے کہ جب میں ایک دن ندی میں گر گئی تھی تو مجھے بچانے کے لئے سوریا بھی ندی میں کود گئی جبکہ سوریا کو تیرنا نہیں آتا تھا پھر بھی اس نے مجھے بچانے کے لئے اپنی جان جوکھی میں ڈالی تھی جس کے بعد اس کے پاپا نے ہم دونوں کو بچائے بھی تھا اس سے پتا چلتا ہے کہ دونوں میں کتنا زیادہ پیار تھا اب انویسٹیگیشن کے دوران دکھاتے ہیں تو اتھیرہ کو ایک جگہ سی سی ٹی بی فوٹیج میں سوریا کی کار نظر آتی ہے وہ سی سی ٹی بی فوٹیج کو غور سے دیکھنے پر اتھیرہ کو وہاں ایک اپائچ آتمی دکھائی دیتا ہے جس پر اسے شک بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ انسان اس راستے سے ایک جنوری سے لے کر چھے جنوری تک تینتیس بار گزرا تھا لیکن سوریا کی کار کے گائب ہونے کے بعد وہ آتمی وہاں پر کبھی بھی نہیں دکھا دیا اب اتھیرہ اس لنگڑے اپائچ آتمی کے بارے میں کشور سے پوچھتی ہے جس نے کی ایک کالا ڈریس اور کالا ہیلمیٹ پہنا ہوا تھا پر اس بات کو ماننے سے کشور منعی کر دیتا ہے پھر اتھیرہ کشور سے پوچھتی ہے کیا تمہارا کسی کے ساتھ افیر تو نہیں تھا کشور کہتا ہے کہ شادی سے پہلے میں پلوی نام کی لڑکی سے پیار کرتا تھا لیکن اس کے پیرنٹس نے شادی کے لئے اجازت ہی نہیں دی اور اس کے بعد میں پلوی سے کبھی نہیں ملا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کشور نے بڑی ہی چالاکی سے اپنا ایک فون پنکھے کے اوپر چھپا کے رکھا ہوا ہے اور اتھیرہ کے جانے کے بعد وہ کسی کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اس نمبر پر کوئی کال نہ کرے کیونکہ اب پولیس انویسٹیگیشن شروع ہو چکی ہے یہ دیکھ کر تو آپ کو پتا لگی گیا ہوگا کہ دال میں کچھ نہ کچھ کالا تو ضرور ہے اب اتھیرہ انویسٹیگیشن کے بیچ پولیس ٹیم کے ساتھ پلوی اور کشور کی کال ڈیٹیلز چیک کرتی ہے لیکن کوئی سراغ نہیں ملتا لیکن سورے کے پڑوسیوں سے پتا چلتا ہے کہ ایک ہینڈی کیپ انسان اکثر اس کے گھر کے ہاسپاس آتا جاتا تھا پر وہ ہمیشہ ہیلمیٹ میں ہی رہتا تھا تو that's why کسی نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا اب اگلے دن اتھیرہ کی ٹیم کو جنگل میں کار کے اندر ایک جلی بھی ڈیٹ بوڈی ملتی ہے جس کو دیکھ کر اتھیرہ کو لگتا ہے کہ کہیں یہ ڈیٹ بوڈی سوریا کی تو نہیں ہے اور وہ اب بہت ڈر بھی جاتی ہے اس لئے وہ ترانت اس ڈیٹ بوڈی کو فورنسک لیم میں ٹیسٹنگ کے لئے بھیج دیتی ہے فورنسک انیویسٹیگیشن ہونے کے بعد ڈاکٹر اتھیرہ کو یہ بتاتا ہے کہ وہ بوڈی سوریا کی ہے یہ سنکر اتھیرہ پوری طرح ٹوٹ جاتی ہے اور رونے بھی لگتی ہے اب یہ کیس مسنگ کیس سے مرڈر کیس میں کنمٹ ہو چکا تھا اور اب اتھیرہ کا پہلا ثبوت وہ اپاہیچ انسانی تھا اس لئے اتھیرہ اس جلی بھی کار کو بھی فورنسک انیویسٹیگیشن کے لئے بھیج دیتی ہے سورا کی موت کا صدمہ لگنے کے بعد اتھیرہ کافی ٹوٹ چکی ہے اور دکھ سے باہر آنے کے لئے ارجن اس کا ساتھ دیتا ہے ارجن اتھیرہ کی اچھے سے دیکھ بھال کرتا ہے اگلے دن اتھیرہ کو پتا چلتا ہے کہ اس جلی بھی کار کے نمبر پلیٹ پر انہیں ایک انسان کا فنگر پنٹ ملا ہے بٹ وہ فنگر پنٹ ان کے ریکارڈ میں سے کسی کے ساتھ بھی میچ نہیں ہو رہا تھا یہاں تک کہ سورے کے پتی کا بھی فنگر پنٹ میچ نہیں کرتا اسی رات وہی اپائیچ انسان ایک اوشہ نام کی لڑکی کا پیچھا کرتا ہے اور اس کے گھر میں جا کر اسے بوری طرح سے مار ڈالتا ہے مارننگ میں اتھیرہ وہاں پہنچ کر سی سی ٹی وی فوٹیز دیکھتی ہے جس میں وہی اپائیچ انسان دکھائی دیتا ہے اور جس نے وہی بلیک کلر کا ہیلمیٹ پہنا ہوا ہے اب اتھیرہ کو اوشہ کے پڑوسیوں سے پتا چلتا ہے کہ وہ ایک کریکٹر لیس لڑکی تھی اس کے بہت سارے بوائی فرینڈ بھی تھے اور وہ الڑی پانچ لڑکوں کے ساتھ چیٹ کر چکے تھی جنہوں نے کئی بار اس کے گھر پر ہنگامہ بھی کھڑا کیا تھا ان پانچ لڑکوں کے بارے میں جب انہوں نے پتا کیا تو اس کے مرڈر والی رات وہ سارے لڑکے اپنی اپنی جگہ سے غائب تھے سوائے ایک لڑکے کے جس کا فون سوچوب تھا اور اس لڑکے کا نام برانی تھا جو کہ اسی کالج میں پڑھتا تھا جہاں سوریہ بھی پڑھتی تھی تو وہ پھر برانی پر شک کرنے لگتی ہے اور جب وہ برانی کے بارے میں اور زیادہ جاننے کی کوشش کرتی ہے تو انہیں پتا چلتا ہے کہ ایک بار اس نے سوریہ کے ساتھ زبردستی کی تھی جس کی وجہ سے پولیس نے اس کو پکڑا بھی تھا اس بات پر ایسا ہے ابھی شیک اتھیرہ سے کہتا ہے آپ اپائچ انسان کو چھوڑ کر برانی کی پیچھے کیوں پڑے ہیں تب اتھیرہ کہتی ہے کہ پچھلے تین سال سے برانی کو کسی نے نہیں دیکھا تو ہو سکتا ہے کہ ان تین سالوں میں اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہو اور وہ ابھائچ ہو گیا ہو نیکسٹ ڈے ایک ملاقات کے بیچ اتھیرہ ارجن کو بتاتی ہے کہ سوریہ نے مجھے ایک بار آئی فون گفٹ کیا تھا اور دونوں میں اتنا پیار تھا کہ سوریہ کی فنگر پرنٹ سے ہی وہ آئی فون انلوک ہوتا تھا اس کے بعد دونوں رومانس کرنے لگ جاتے ہیں نیکسٹ ڈے اتھیرہ کا کانسٹیبل اسے بتاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو ڈائیورٹ کرنے کے لئے کسی نے برانی کا فنگر پنٹ کار میں لگا دیا ہو یہ سن کر اتھیرہ ایک پلان بناتی ہے اور کشور کے گھر پر چھپ کر جاتی ہے کیونکہ اسے کشور کے حرکتیں دیکھ کر اس پر بھی شک ہونے لگا تھا جب اتھیرہ اس کے گھر میں چیکنگ کرتی ہے تو اسے کچھ نہیں ملتا اور یہی نہیں وہ پنکھے پر چھپائوا فون بھی غائب ہوتا ہے اب اتھیرہ جب کشور کے گھر سے باہر آتی ہے تو اسے باہر ہینڈی کے پرسن دکھائی دیتا ہے اتھیرہ اس کو دیکھ کر اس کا پیچھا کرنے لگتی ہے لیکن اپائچ انسان یہ دیکھ کر اچانک ہی بھاگنے لگتا ہے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ لنگڑا نہیں بلکہ لنگڑا ہونے کا ناٹک کر رہا ہے اب بڑی مشکت کے ساتھ اتھیرہ اس کو پکڑ ہی لیتی ہے پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ اپائچ انسان برانی ہی تھا اب اتھیرہ اس کی کسک انویسٹیگیشن کرتی ہے اور ساتھ میں ٹارچر کرنے کے بعد برانی آخر میں سچ بتا ہی دیتا ہے جس میں وہ سارا راز قبول کر لیتا ہے ایکچلی جب برانی گیارویں کلاس میں تھا تو اسے اوشا سے پیار ہو گیا تھا اور اوشا نے برانی کو سب سے پہلے پرپوز بھی کیا تھا لیکن کچھ دنوں بعد برانی کو پتا چلا کہ اوشا اس کے علاوہ بہت ساری لڑکوں سے پیار کرتی ہے اور ایک دن اوشا نے برانی کو چھوڑ دیا جس سے برانی کافی ہٹ ہو گیا تھا کچھ سالوں بعد برانی جب کولیج آیا تب اس کی ملاقات سوریہ سے ہوئی کچھ دنوں میں وہ دوست بن گئے تھے لیکن جب برانی نے سوریہ کو پرپوز کیا تو سوریہ نے اسے بھی منع کر دیا تھا اس نے کہا کہ میں تم سے پیار نہیں کرتی ہوں اسی لئے برانی نے سوریہ کو زبر جستی کنیپ کر کے شادی کرنے کی کوشش بھی کی پر سوریہ بچ کے نکل گئی اور اس کے خلاف پولیس کمپلینٹ بھی کی جس کی وجہ سے برانی کی کافی بدنامی ہوئی اور اسے کالج سے بھی نکال دیا گیا تھا اس کے کچھ دنوں بعد برانی کو سنگاپور میں نوکری مل گئی تھی جب وہ سنگاپور سے چنہی واپس آیا تو اس نے سوریہ کو اس کے ہزبینڈ کے ساتھ دیکھا یہ دیکھ کر اس کو پھر سے غصہ آ گیا اور اس نے پھر سے سوریہ کو مارنے کی پلاننگ بھی کی کس دن سوریہ کو فالو کرنے کے بعد وہ اس کے گھر پر پہنچ گیا تھا شاید آپ کو یاد ہوگا دوستوں یہ وہی سین تھا جو ہم نے مووی کے سٹارٹنگ سین میں دیکھا تھا تو جب برانی نے وہاں پہنچ کر کسی اور لڑکے کو دیکھا تو اسے لگا کہ وہ لڑکا سوریہ کا لبر ہوگا اسی بیچ دونوں میں فائٹنگ شروع ہو گئی اور دونوں کی لڑائے میں برانی کا فنگرپرنٹ سوریہ کی کار میں لگ گیا تھا وہاں سے بچ کر برانی بھاگ گیا اور اس کے بعد وہ اوشا کے گھر پر پہنچا اور اسے مار ڈالا اور ان ساری گھٹناوں کی بیجو سے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ سوریہ کی آلڑی موت ہو چکی ہے اب ان سبھی باتوں کو سن کر اتھیرہ ایک سکیچ آرٹسٹ کو بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ برانی نے جس آدمی کو دیکھا تھا اس کا سکیچ بنوا ہو اب یہاں آتا ہے کہانی کا پہلا ٹویسٹ جہاں میں پتہ چلتا ہے کہ وہ پرسن اور کوئی نہیں بلکہ ارڈجون ہی تھا ہاں وہی ارڈجون ہماری اتھیرہ کا بائی فرینڈ ارڈجون یہ عجیب سی بات پتہ چلنے کے بعد اتھیرہ کو یاد آتا ہے کہ جب سوریہ کی شادی ہو رہی تھی تو وہ اس شادی سے خوش نہیں تھی اتھیرہ نے جب سوریہ کو پوچھا تو سوریہ نے کہا وہ کسی اور سے پیار کرتی ہے لیکن اس کے پینٹس نہیں مانیں گے اس کے بعد ایک طرف جو ارڈجون فلم کی شوٹنگ کر رہا تھا اور ادھر پولیس اسٹیشن میں برانی اس آدمی کا ہلیا بتا رہا ہوتا ہے جسے اس نے اس رات سوریہ کے گھر پر دیکھا تھا اسکیچ بننے کے بعد جب اتھیرہ اس اسکیچ کو دیکھتی ہے تو وہ پہچان نہیں پاتی کیونکہ وہ اسکیچ کلیرلی نہیں بن پایا تھا کیونکہ برانی نے ارڈجون کو صرف ایک ہی بار دیکھا تھا اور اسی لئے وہ صحیح سے اس کی اسکیچ نہیں بنوا پاتا اور اب برانی اتھیرہ سے کہتا ہے کہ اگر میں اس انسان کو پھر سے دیکھ لوں گا تو میں اسے پکا پہچان جاؤں گا اس کے بعد اس سین تھوڑا آگے شفٹ ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اتھیرہ ارڈجون کو اپنے پیرنٹس سے ملواتی ہے اور انہیں ارڈجون بہت ہی زیادہ پسند آتا ہے والیسی کے ساتھ وہ شادی کرنے کے لئے بھی اگری ہو جاتے ہیں ایک دن اچانک سیسری بھی کیمرہ چیک کرنے کے دوران اسے پتا چلتا ہے کہ اس رات ایک وین میں چار لوگ انٹر ہوئے تھے پر ایکزٹ کیمرہ میں اس وین میں صرف ایک ہی انسان دکھائی دی رہا تھا مطلب باقی تین آدمی راستے میں کہیں اتر گئے تھے اور ان تینوں نے سوریہ کو مار کر جلا دیا ہوگا اس کے بعد وہ کسی دوسری کار میں بیٹھ کر وہاں سے نکل گئے ہوں گے اس کے بعد اترہ ایک دوسرے فورنسک ڈاکٹر سے سوریہ کی باڈی کی ڈیٹیلز چیک کرنے کے لئے کہتی ہے جس سے اسے پتا چلتا ہے کہ وہ باڈی سوریہ کی ہائی نہیں بلکہ کسی اور کی تھی اس کا مطلب پہلے والی فورنسک ریپورٹ فیک تھی یہ سن کر اترہ کی تو رونگ ٹیک کھاڑے ہو جاتے ہیں اور وہ غصے میں پہلے والے فورنسک ڈاکٹر سے ملتی ہے تو وہ بتاتا ہے کہ مجھے فیک ریپورٹ بنانے کے لئے ایسا ہی ابھی شیک نہیں بولا تھا اور ایسا ہی ابھی شیک کو ایسا کرنے کے لئے سوریہ کے پتی کشور نے کہا تھا اور اب اترہ کشور کو ارسٹ کرنے اس کے گھر پہنچتی ہے لیکن وہاں کشور اترہ کو ایک سیکرٹ بتاتا ہے اور اسی سیکرٹ کے ساتھ مووی کا ایک اور خطرناک ٹوشٹ کھلتا ہے well کشور اترہ کو بتاتا ہے کہ ایکچولی شادی کے بعد سوریہ کشور کو پاس ہی نہیں آنے دیتی تھی کیونکہ وہ موڈلنگ کرنا چاہتی تھی اس لئے کشور نے سوریہ کی تب بہت ہیلپ کی تھی اور ان کی میریج کو چھے مہنے بیٹھ گئے تھے لیکن ابھی بھی سوریہ کشور کے قریب نہیں آنا چاہتی تھی پر ایک دن اچانا کشور نے دیکھا کہ سوریہ نے اپنے ہاتھ کی نس کاٹ لی ہے اور اس کے دوران کشور کو پتا چلتا ہے کہ سوریہ کسی جوشوہ نام کی لڑکی سے پیار کرتی ہے اور وہ اسی سے شادی کرنا چاہتی تھی پٹ انفورچنیٹلی اس کے پیرنٹس نہیں مانے اس لئے سوریہ نے مجبوری میں کشور سے شادی کر لی تھی اور یہ سب کچھ سوریہ روتے ہوئے کشور کو بتا رہی ہوتی ہے کشور بھی یہ دیکھ کر اس کی ہیلپ کرنے کے لئے راضی ہو جاتا ہے جس کے بعد کشور اپنی گل فرنڈ پلیوی اور ایسا ہی ابھیشے کے ساتھ مل کر ایک پلان بناتا ہے جس میں وہ سوریہ کے فائر ایکسیڈنٹ کا پلان بناتے ہیں جس پلان کے اکورڈنگ سوریہ کی ڈیڈ باڈی کی جگہ کسی اور لڑکی کی ڈیڈ باڈی کو کار میں رکھ دیا جائے گا اور سب ہی کو ایسے دکھایا گیا جیسے سوریہ کی اس فائر ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی تھی اور اب پلان سکسسپل ہونے کے بعد کشور نے سوریہ کو اس کے لبر کے ساتھ کہیں دور بھیج دیا اور ابھی ان کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ سوریہ کہاں پر ہے اور اسی کے ساتھ کشور اتھیرہ کو سوریہ کا بھیجا ہوا ایک میل بھی دکھاتا ہے جس میں سوریہ اور اس کا لبر جوشوہ کشور کو تھینکس بول رہے ہیں کشور کی یہ ساری باتیں سن کر اتھیرہ کو تھوڑا کشور پر ٹرسٹ آ جاتا ہے لیکن جب وہ ایمیل فوٹیج دیکھتی ہے اور اس فوٹیج کو برانی کو دکھاتی ہے تو برانی اس آدمی کو پہچانے سے منع کر دیتا ہے کیونکہ برانی نے اس رات ارجن کو دیکھا تھا جوشوہ کو نہیں جو دیکھ کر اتھیرہ پھر اسے کانیفیوزر میں پڑ جاتی ہے اب کوئی ثبوت نہ ملنے کی قارن اتھیرہ کشور سے کہتی ہے کہ وہ ایک بار سوریہ سے بات کرنا چاہتی ہے اس پر کشور اتھیرہ سے کہتا ہے کہ اس کے پاس سوریہ کا کوئی بھی کانٹیکٹ نمبر نہیں ہے لیکن ہر تین مہنے میں سوریہ اسے کال کرتی ہے اور جب بھی اس کی کال آئے گی تو وہ اس کو بتا دے گا اور اس طرح ہمیں دکھا جاتا ہے کہ چھے مہنے گزر چکے ہیں لیکن سوریہ کا کوئی بھی کال نہیں آتا پر ایک دن اتھیرہ کی نمبر پر ایک انو نمبر سے میسج آتا ہے کہ وہ اس سے ملنا چاہتی ہے اور وہ میسج اس کی دوست سوریہ کا ہوتا ہے اور سوریہ اس کو ایک ایڈرس پر آنے کے لئے کہتی ہے اب اپنی دوست کا میسج پانے کے بعد اتھیرہ سوریہ سے ملنے کے لئے نکل پڑتی ہے تب ہی اسے اچانک راستے میں ارجن ملتا ہے وہ بھی اس کے ساتھ چلنے کے لئے فورس کرتا ہے اور چپ چاپ اتھیرہ سے بچ کر کسی کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ لوگ کچھ ہی دیر میں وہاں پر پہنچ رہے ہیں یہ دیکھ کر آپ کو لگے گیا ہوگا کہ ارجن کچھ گڑ بڑ کرنے والا ہے تب ہی برانی راستے میں ارجن کو اتھیرہ کے ساتھ دیکھ لیتا ہے اور وہ پہچان جاتا ہے کہ یہ وہی آدمی تھا جو اس دن سوریہ کے گھر میں موجود تھا برانی اس بات کو کچھ بھی کر کے اتھیرہ کو بتانا چھاتا تھا لیکن انفورچنیٹلی اس کی بات اتھیرہ سے نہیں ہو پاتی اس لئے برانی ساری باتیں اتھیرہ کے کانسٹیبل کو بتا دیتا ہے ادھر اس لوکیشن پر پہنچنے کے بعد اتھیرہ چاروں اور سوریہ کو کھوجنے لگتی ہے تب ہی اس کے سامنے اچانک ایسائی ابیشیک پلوی اور کشور آ جاتے ہیں اور اسی ٹائم اتھیرہ کے فون پر اس کے کانسٹیبل کا میسج بھی آتا ہے جس میں اس نے اتھیرہ کو بتایا تھا کہ وہ ارجن سے دور رہے اور ساتھ میں یہ بھی بتایا ہے کہ برانی نے اس رات سوریہ کے گھر میں اور کسی کو نہیں بلکہ ارجن کو ہی دیکھا تھا اب یہ دیکھ کر اتھیرہ کو اپنے آنکھوں پر یقین نہیں ہوتا اسی بھی جب وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے تو ارجن اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اتھیرہ روتے ہوئے ارجن سے پوچھتی ہے کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا جبکہ میں نے تو تم سے سچا پیار کیا تھا اور وہ ارجن سے پھر سوریہ کے بارے میں پوچھنے لگتی ہے تب ہی کشور بتاتا ہے کہ سوریہ بھی نہیں رہی ہم نے سبھی کو ختم کر دیا ہے یہ سن کر تو اتھیرہ کو شاک پر شاک لگتے ہیں اور دوستو اسی بیچ آپ کو لگے گا ایک بہتی زور کا چھٹکا جب آپ کو اس فلم کا دوسرا سب سے بڑا اور چونک آنے والا سسپینس دیکھنے کو ملے گا اور اب ریویر ہوتا ہے کہ ایکچولی کشور سے شادی کرنے کے بعد سوریہ اس کے ساتھ خوش نہیں تھی ایک دن جب سوریہ نے سوسائٹ کرنے کی کوشش کی تو کشور نے شک کے مارے اس کے لیپ ٹاپ پر اس کی فیس بک پروفائل دیکھی جس میں سوریہ نے اپنے ایڈی کسی لڑکی کے نام پر بنائی ہوئی تھی اور وہ اس ایڈی کے ساتھ ایک لڑکی کے ساتھ چیٹ بھی کر رہی تھی سوریہ کی یہ عجیب حرکتیں دیکھ کر جب غصے میں کشور نے اس کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ بچپن سے ہی لڑکوں کی طرح رہنا چاہتی تھی اس کے ہارمون کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو ایک لڑکوں کی طرح محسوس کرتی تھی اسے لڑکوں کی طرح ڈریس اپ ہونا اور کام کرنا بہت پسند تھا اور جب اسے لڑکی ہونے کی وجہ سے پیریٹس آنے شروع ہوئے تو وہ اپنی بڑی سے بھی نفرت کرنے لگی تھی کالج میں جب اسے برانی ملا تو اسے لگا کہ وہ اس کی کیر کرتا ہے پر جب اس نے بھی سوریہ کو پرپوز کیا تو وہ پھر سے ٹوٹ گئی اور جب اس نے یہ بات اپنے پیرنٹس کو بتائی کہ اسے لڑکیوں کی طرح رہنا بلکل بھی پسند نہیں ہے اور وہ لڑکوں کی طرح رہنا چاہتی ہے تو اس کے فادر نے اس کو بہت مارا اور اس کی زبر جستی کشور سے شادی کر دی تھی شادی کے بعد سوریہ نے لڑکوں کی طرح رہنے کی بہت کوشش کی پر جب بھی کشور اسے ٹچ کرتا تھا تو اسے بہت برا لگتا تھا اور اسے ایسے لگتا تھا کہ وہ ایک لڑکا ہے سوریہ کو پسند نہیں تھا کہ کوئی لڑکا اسے لڑکی سمجھ کر ٹچ کرے اور اب اسے خود سے نفرت بھی ہونے لگی تھی اسی لئے اس نے سوسائٹ کرنے کی کوشش کی تھی سوریہ تھا اور یہ دیکھ کر اتھرہ کے ہوش چھوٹ جاتے ہیں اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہوتا کہ اس کی بچپن کی دوست سوریہ ہی ارجون ہے ارے واہ پہلی بار ایسا کچھ عجیب سسپینس فل کرنے کو ملا بتانے آگے کتنے سسپینس اور باقی ہیں اس کے بعد ارجون یعنی سوریہ بتاتی ہے کہ وہ بچپن سے ہی اتھرہ کو بہت پسند کیا کرتی تھی اور اسے اتھرہ کے ساتھ کافی خوشی ملتی تھی لیکن اتھرہ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ سوریہ کے اندر لڑکو والی فلنگز بڑھ رہی ہیں اور دھیرے دھیرے سوریہ اتھرہ سے پیار کرنے لگی تھی کیونکہ اسے تو یہی لگتا تھا کہ وہ ایک لڑکا ہے اور یہی نہیں بچپن میں اتھرہ سے سوریہ نے پوچھا بھی تھا کہ اگر وہ لڑکا ہوتی تو کیا اتھرہ اس سے شادی کر لیتی تب اتھرہ نے سوریہ سے کہا تھا کہ ہاں کر لیتی اور شادی کے بعد اتھرہ سے ہی بات کرنے کے لئے سوریہ نے ایک لڑکی کی پروفائل بنائی تھی اور اس کی اس پرولم کو جاننے کے بعد کشور نے اس کی جینڈر کو چینج کرنے کے لئے اس سے کہا اور اس کو بتایا کہ ایسا کئی سارے فیمس لوگ کر چکے ہیں اور یہ پوری پوسیس لیگل ہے کچھ مہنوں کے ٹریٹمنٹ کے بعد ایسا کر پانا پوسیبل ہے یہ سنکر سوریہ بہت ڈڑ جاتی ہے لیکن کشور جو کہ ایک ڈاکٹر تھا اس نے سوریہ سے کہا کہ تم یقین کرو ہم یہ آپریشن سکسیسفولی کر دیں گے اور کسی سے نہیں بتائیں گے کیونکہ وہ جانتا تھا اس میں سوریہ کی کوئی غلطی نہیں ہے یہ سب ہارمون چینج کی وجہ سے ہوا ہے اس کے بعد سوریہ کا ٹریٹمنٹ چال ہو جاتا ہے اسی بیچ سوریہ سب سے دور رہتی ہے کچھ مہنے بعد اس کی وائس بھی کنورٹ ہونے لگتی ہے اور وہ پوری طرح سے ارجن میں ٹرانسپر ہو جاتی ہے اب وہ آگے کہتی ہے کہ اور اس کے بعد میں بس اتھرہ سے ملنا چاہتی تھی اور اس کے قریب جا کر سب کچھ پلان کی اکورڈنگ کرنا چاہتی تھی اور پھر سب کچھ ہوا بھی ایسا پلان کی اکورڈنگ کے سب کچھ چل رہا تھا اور اس پلان میں سوریہ کی ہیلپ کشور کے علاوہ ایسا ہی ابھیشیک اور پل لبی نے بھی کی تھی یہ سب سننے کے بعد اتھرہ کی آنکھوں میں آنسو نکلنے لگتے ہیں اور ارجن بھی روتے ہوئے اتھرہ سے کہتا ہے میں بچون میں ہی تم سے شادی کرنا چاہتا تھا انسانی باتوں سے من ٹوٹنے کے بعد اتھرہ وہاں سے اپنے گھر آ جاتی ہے اور ارجن سے باتچت کرنا ہی بند کر لیتی ہے کیونکہ وہ ڈیسائن نہیں کر پاتی کہ وہ ارجن سے شادی کرے گی یا پھر سوریہ سے اب اتنا بڑا سچ پتہ چلنے کے بعد اتھرہ بہت ٹینشن میں جینے لگتی ہے اور منٹل ڈسٹرپ بھی ہونے لگتی ہے اور ایک دن اچانک اسے ارجن کا فون آتا ہے جس میں ارجن کہتا ہے کہ تم ایک سال کا سمیہ لو اور سوچ کے مجھے جواب دو اور ایک سال کے بعد میں تم سے شادی کرنے کے لئے پوچھوں گا اور اس کے بعد تمہارا جو بھی فیصلہ ہوگا میں اس کو مان لوں گا اب نیکٹ سین ایک سال کے بعد دکھا جاتا ہے جہاں ارجن اور اتھرہ پھر سے ملتے ہیں جہاں اتھرہ کو شادی کے لئے پوچھتا ہے اور اتھرہ کے اسی سسپینسیبل آنسر کو نہ دکھاتے ہوئے اس مووی کا دی اینڈ ہو جاتا ہے اور دوستو مجھے نہیں پتا کہ اتھرہ نے کیا جواب دیا ہوگا اگر آپ کو پتا ہے تو کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا جواب اور ساتھی ساتھ یہ بتائیے گا کہ فلم کے سسپینس آپ کو کیسے لگے مووی کیسے لگی ایکسپینشن کیسے لگا ویڈیو کیسے لگی اور اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ابھی کر دیں باقی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے گڈ بائی اپنا خیال لکھیں گا and finally thanks for watching